اگر آپ جانتے ہیں قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کرنا کس کی سنت ہے کیا عید العزہ کو بکرائیت کہنا غلط ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں میری دل سے غزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھنا انشاءاللہ عزوجل آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بکرائیت پر بریانی اور کباب کھانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ قربانی کس کی سنت ہے اور کیوں منائی جاتی ہے دوستو مخصوص جانور کو مخصوص دن زباہ کرنا قربانی کہلاتا ہے قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت پر بھی رکھی گئی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو دوستو آج کل ایک میسج وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عید العزہ کو بکرائیت کہنا غلط ہے بلکہ عید العزہ کہا جائے یہ بات ٹھیک ہے دوستو کہ عید العزہ کہنا زیادہ اچھا ہے لیکن بکرائیت کہنا بھی کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سور وقر نام سے ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے تو دوستو جو لوگ ایسے میسج کو آگے سینڈ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بکرائیت نہیں کہنی چاہیے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس صورت کو بدل کر بھی اس کا کوئی دوسرا نام رکھ دیں بہرحال عید العزہ کو بکرائیت کہنا کوئی بھی غلط نہیں ہے آپ بکرائیت کہہ سکتے ہیں آئیے میں اب آپ لوگوں کو اپنے پیارے نبی کی قربانی سے ریلیٹڈ کچھ حدیث پاک سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پیارہ نہیں اور جانبر کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے اور قربانی کرنے والے جانبر کے ہر ایک بال کے بدلے اس قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے سبحان اللہ دوستو جو شخص صاحب نصاب ہے یعنی جو شخص قربانی کروا سکتا ہے وہ اگر پانچ ہزار روپے کی قربانی نہ کر کے پانچ کروڑ لپے کا صدقہ بھی کر دے تب بھی سخت تو گناہگار ہوگا لہٰذا قربانی ہی کی جائے اگر اتنی استطاعت نہ ہو کی بکرا خرید نہ سکے تو بڑے جانبر میں حصہ لے سکتا ہے اور جس پر قربانی واجب ہے یعنی صاحب نصاب تو ہے سونے چاندی کا مالک ہے مگر پاس میں پیسہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کچھ بیش کر یا کرز لے کر قربانی کرنی ہوگی اگر نہیں کرے گا تو سخت تو گناہگار ہوگا ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا جو استطاعت رکھنے کے بعد بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے سوچئے ایسے شخص کو جو قربانی کی طاقت رکھنے کے بابجود بھی قربانی نہ کرے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں خدارہ ایسے بائید میں گرفتہ نہ ہو اگر صاحب نصاب ہیں تو ضرور ضرور قربانی کرے تو دوستو ان حدیثوں کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے دوستو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور کریں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بابجود بھی قربانی نہیں کرتے تو آپ لوگ قربانی ضرور کریں اور اس کا احترام بھی آپ لوگ ضرور کریں موسیقی